بڑا امپورٹن ہے کہاں سپریم کورٹ بار اسوسییشن یہ پوزیشن لے رہی ہے بلکہ لے رہی ہے اور اس میں ہم بڑے واضح ہیں کہ یہ اگین اگزیکٹیو اتھارٹیز کی طرف سے پارلیمنٹ کے نام کو بیوکہ پارلیمنٹ نہیں ہے یہ پوزیشن کی باقیات ہے اور یہ پوزیشن کی باقیات جو ہیں سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی بلشیم لے لی ہے میں یہ سمجھتا ہوں جی مجھے نہیں پتا کہ سپریم کورٹ بار کا کوئی اجلاس ہوا ہے جس نے یہ پوزیشن لیو یقینا راجہ صاحب بہتر بتا سکیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقلہ اس جمہوریت کو اون کرتے ہیں ان کی دو سالوں کی جدوجہد کی وجہ سے یہ جمہوریت آئی ہے اور نہ صرف ہم اون کرتے ہیں ہم نے اس کا تحفظ بھی کرنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت فیصلہ تھا اور اس وقت ہمارے سارے لیڈرام جو ہیں وہ قید میں تھے جس وقت ایک اگر اب پیچھے دیکھا جائے وہ غلط فیصلہ تھا کہ بوائکاٹ کرنے کا اور اس وقت اتزاز ایسن صاحب نے ایک بہت اچھا خط بھی قیاد سے لکھا تھا جس کو دبایا گیا یا اس میٹنگ میں سامنے نہیں کیا گیا جس میں انہوں نے ہر پہلو پہ بہت تفصیل سے لکھا تھا لیکن وہ واقعات کو بھی ثابت کر دیا کہ عوام نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا اور جو جتنے لوگوں میں آکے اور وقلہ میں بھی آکے کیونکہ وہ پرویز مشرف کے خلاف ایک الیکشن بن گیا تھا تو وہ الیکشن اور اس پارلیمنٹ کو ہمیں نہ صرف اون کرتے ہیں ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ باسٹھ سالوں میں ایک چیز ہم سیکھ گئے ہیں کہ جو بدترین جمہوریت ہوتی ہے وہ کسی بھی ڈکٹیٹر سے بہتر ہے یہ کنفیوزن پھر کیسا ہے جو میں وقاز اکرم صاحب ہمیں جان کر رہے ہیں وقاز صاحب ویلکم میں ابھی آپ کے طرف آ رہا ہوں یہ کنفیوزن ہو رہا ہے جو بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن ایپیکس باڈی ہے اس پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں وہ لائیوز کے پر رہان کچھ کنفیوزن ہے میں آز کرتا ہوں فاصل کوئی کرفیور نہیں ہے اگر ہم بائی کورٹ نہ کرتے یہ لونی لنگلی سیول گورنمنٹ بھی بہاد نہ ہوتی اور معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت بھی پرویوز مشرف کے ساتھ تھے کاف لیکی گورنمنٹ نہیں پرویوز مشرف کے ساتھ یہ ہمارے قائدین ہیں میں آز کرتا ہوں لیکن اس میں ہماری لوگ کی رائے یہ تھی یہ الیکشن جو ہیں اس الیکشن میں پرویوز مشرف اپنے مند پسند لوگ کو آگے لانا چاہتا ہے لیکن یہ ہم کیسے تیم کریں گے کہ کون سے وقلا اس سسٹم کو ایکسپٹ کر رہے ہیں ویلکم کر رہے ہیں اور کون سی وقلا باڈی اس کو رکھ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں گے یہ ابھی یہ ٹیبل ہوا ہے لیں یہ مسئلہ میں نے ارس کیا کہ پاکستان کی لویس کیومنٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ افراد جنہیں نوہ مارچ کا واقعہ کیا وہ افراد جنہیں تین نومبر کا واقعہ کیا وہ افراد جب تک سولہ مارچ کو ہم نے لانگ مارٹ اناؤنس نہیں کیا جنہیں بہادی ہوئے اور اس کے بعد یہ دو جو میٹیوکیشن کرائی گئی جب تک ہم نے پندرہ کی ارتعال نہیں کی جنہیں جنہیں ہمارے اپائن نہیں کیے یہ جو ایک آرہا ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے طرف سے آرہا ہے دیکھیں جی اس وقت جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن تھی انہوں نے بالکل قبول کیا اتزاز ایسن تھے یا اس کے بعد علی احمد کر تھے اس سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے اس پارلیمنٹ کو نہ صرف ایکسیپٹ کیا اون کیا کہ ان کی کاوشوں سے یہ آئی ہے اور اگر مری بوربن کا معاہدہ ہوتا تھا یا جو کچھ بھی ہوا یقیناً اس میں جس طرح میں نے کہا کہ غلطیاں ہوئی ہیں کچھ اناثر جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جردیشری ریسٹورو لیکن وہ ایک جنہوری طریقہ تھا اور جنہوری طریقے کے ساتھ پر امن رہتے ہوئے ہم نے ایک پتھر تک نہیں مارا اور عوام کی پریشر کے ذریعے اسی پارلیمنٹ سے ہم نے ریسٹور کر آیا یہی جنہوری طریقہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی بھی جو ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودری صاحب کٹنیور دوہزار تیرہ تک وہ ایک آزاد منچ جج ہیں انہوں نے قربانیہ دیا ہے قید کاتی ہم نے آئندہ سوچنا ہے مستقبل کا سوچنا ہے بہت کرپٹ چیف جسٹس از بھی گزر چکے ہیں اب ان کے ہاتھ میں مکمل طور پر یہ چیز دے دینا میں سمجھتا ہوں جس طرح جتنا شفاف طریقہ ہوگا اتنے اچھے لوگ یہ بہت شفاف طریقہ ہے بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک میں واپس آئیں گے شیخ وقاس اکرم ہے پی ایم ایل کیوں کے رہنوے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے بہت امپورٹن کرٹیکل یہ ٹاپک ہے اور آج بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ساتھ رہے گا